اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن میں ہوں ورلیس ٹرینر نصیر مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی جن انجریز کی حوالے سے عمومن ہم جب جیسے جیسے ہم ایڈوانس ٹریننگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یا اگر ہم ایڈلی بیگنرز ہیں تو اس ٹائم بھی یعنی کسی بھی ٹائم ہمیں انجریز کا جاسس ہو سکتا ہے تو اس میں ہم اس کی کچھ بیسک بنیادی وجہات کو ہم ڈسکس کریں گے آج بڑے شورٹلی ڈسکس کریں گے تو پہلی تو ریزن یہ ہے کہ آپ نے پروپر وام اپ جو ہے نا وہ آپ نہیں کرتے جب آپ جن پر جاتے ہیں آپ جاتے ہیں اور آپ نے مین ایکسرسائز یا مین مسئل کو تارگٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب تک باڈی پروپرلی وام اپ نہیں ہوا تو آپ تک تک آپ نے سٹارٹ نہیں کرنا ایکسرسائز کیونکہ آپ نے ایکسرسائز بلڈ سپلائی سٹورٹ یور باڈی پمپ کرنی ہے جب آپ پروپرلی ریڈی ہو گئے ایکسرسائز پھر آپ ایکسرسائز کے طرف آپ جائیں نمبر ون ریزن نمبر دو یہ ہے کہ آپ کول ڈاؤن بھی نہیں کرتے ہیں جیسے آپ نے ایکسرسائز ختم کیا اس کے بعد کول ڈاؤن کا سیشن آپ لازمی اٹینڈ کریں اور یہ اس کے بھی ضرور ہے کہ نہ صرف جم انجری ہوتی ہے اس سے بلکہ اس میں کارڈیک ایشوز بھی آ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کارڈیک ارسٹ وہ پھر ایک بڑا ایک ڈر والا معاملہ ہوگا کہ آپ پھر جم چھو دیں گے لیکن یہ بھی ہو جاتا ہے برین ہیمرج بھی ہو سکتا ہے انجری کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں ڈیفرنٹ سیچویشن کے ساتھ پھر اس کے بعد یہ کہ آپ ہو سکتے ہیں آپ اپرپر ورکاوٹ کر رہے ہیں غلط ورکاوٹ کر رہے ہیں جو جس طرح سے ہونی چاہیے وہ آپ کر نہیں رہے ہیں تو وہ بھی جم انجری کے چانسز ہوسکتی ہے اور پھر اس کے علاوے کہ آپ اوور ٹریننگ کر رہے ہیں اوور ٹریننگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے مسئل کی ایسرسائیز کی تو آپ نے اس کو ریسٹ اور ریکاوری کا ٹائم نہیں دیا جو چاہیے ایک تو جورنگ ایکسرسائز بھی ہوتا ریسٹرن ریکاوری اور جورنگ دے ویک بھی ہوتا ہے اور کہ آپ نے پر ویک کیا ہے شیڈول رکھی اپنے ایکسرسائز کی سو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو انجری ہوتے تو پھر کیا کرنا ہے اگر انجری کی نیچر کیسی ہے پھر آپ نے ایکسرسائز میں کچھ انڈیورنس آیا آئیسومیٹرک ایکسرسائز میں نے کچھ پوزز آگے بنائی وقت دیکھ لیجئے گا وہ آپ اپنے ایکسرسائز کے اندر ڈال دے تو یہ میں نے تو صرف دو ہی پاپلر پوسٹرز میں نے بنائے ہیں لیکن اس کے لیابہ بھی آپ اپنی انڈیورنس کی ٹیسٹ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی انجری کو ریکووری کرنے بھی بھی ہلپ کرے گا اور پھر آپ کو انجری ہونے سے بھی بچائے گا سو پھر آپ کے ریسٹ کا بھی اس میں ٹائم آتا ہے کہ آپ پروپر سو رہے ہیں نہیں سو رہے ہیں ڈائیٹ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ پروپر ڈائیٹ لے رہے ہیں نہیں رہے ہیں پروٹین انٹیک آپ کے صحیح ہے یا نہیں ہے تو ملٹیپل اس کے پھر آگے ریزنز بن جاتی ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے سو پروپر وام اپ پروپر کول ڈاؤن پروپر ریسٹ اور ریکووری پیریڈ دیورنگ ایکسائز اور پھر دیورنگ دی ویک آپ کی جو پلان ہے اس کے اندر آپ ڈالیں اور کوئی بھی ایکسائز آپ کوئی بھی آپ کا جو سینئر جیم یوزرز ہے یا کوئی ٹرینڈر ہے ان سے ضرور آپ ہلپ لیجئے اور باقی the world is in your hands you can check anything anywhere but again every information is not meant for you so god bless you all take care and please keep share this information with everybody so that بہت سارے لوگ جم انجری سے بچ سکتے ہیں انجریز سے بچے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی